بلہ من الشیطان الرجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے دوستو امید ہے اللہ تعالی کی فضل و کرم سے سب خیریت میں ہوں گے سلوشن با اسلام چینل کے ہر آنے والے نئی ویور کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید میرے پیارے دوستو اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بلکا آئیکن بھی دوائیں تاکہ ہر آنے والے نئی ویڈیو کی اپڈیلز آپ کو آسانی سے مل سکے میرے پیارے دوستو آج ہم جس عمل جس وظیفے کے بارے میں بات کریں گے وہ وظیفہ ہے مقدمہ میں کامیابی کا مجرب وظیفہ میرے پیارے دوستو میں آپ کو وہ وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں اگر مقدمہ میں کامیابی حاصل کرنا مقصود ہو تو روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک سو تین تیس مرتبہ درجزیل آیات پڑھ لے انشاءاللہ والعزیز اللہ تعالی کی فضل و کرم سے کامیابی ہوگی لیکن البتہ یہ یاد رکھو کہ یہ وظیفہ وہ شخص کرے جو حق پر ہو نہ حق پر ہوتے ہوئے یہ پڑھنے والا شخص خود مسئیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے میرے پیارے دوستو میں آپ کو آیات بتا رہا ہوں توجہ اور دہان کے ساتھ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوقا میرے پیارے دوستو اس آیات کو ایک بار پر بھی توجہ اور دہان کے ساتھ سنیں وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل كان زہوقا میرے پیارے دوستو یہ آیات پارا نمبر پندرہ سورہ اسرہ آیات نمبر اکاون میرے پیارے دوستو اگر آپ ابھی تک سلوشن با اسلام چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والے نئے ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو آسانی سے مل سکیں